نمسکر سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں دھار بھی رفتار بھی میں ہوں آپ کے ساتھ سنہ وارث دیش اور دنیا کی تمام خبروں کو جانیں گے تیز رفتار انداز میں خالستان سمرتھک امرت پال سنگھ اور اس کے قریبیوں کے خلاف آکشن جاری اس بیٹ پنجاب سرکار نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ امرت پال سنگھ کے خلاف راشتری سرکشہ یعنی انیس سے لگایا گیا ہے اس سے پہلے پنجاب ہریارہ ہائی کورٹ نے راجی سرکار کو امرت پال سنگھ معاملے میں پھٹکار لگائی ہائی کورٹ نے آپریشن امرت پال سفلنا ہونے پر آرازگی جتاتے ہوئے پوچھا کہ پنجاب پولیس کے اسی ہزار جوان کیا کر رہے ہیں اب تک امرت پال سنگھ فرار ہے یہ پنجاب پولیس کی خفیہ ناکامی ہے خفیہ تنطر پوری طرح سے فیل ہے اس بیچ امرت پال سنگھ کے خلاف امرت سر پولیس نے غیر زمانتی وارنٹ جاری کر دیا ہے امرت پال سنگھ 18 مارچ سے فرار ہے پنجاب پولیس نے 18 مارچ کو امرت پال سنگھ اور اس کے سنگتھن وارس پنجاب دے کے خلاف کاروائی شروع کی تھی پولیس نے کئی کلو مٹے تک پیچھا کیا تھا حالنکہ وہ بھاگنے میں سفل رہا دلی ویدھان سبہ میں مکھیوانتری ارون کے اجیوال نے منگلوار کو بھاچور دیا اس میں انہوں نے دلی کے بجٹ کو روکی جانے پر دلی کے اوپر آج جبال پر جمکہ نشانہ سادھا سی ایم کے اجیوال نے آروق لگایا کہ یہ سب ویدھان کے اوپر حملہ ہے ال جی کو بجٹ روکنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے دلی ویدھان سبہ میں ارون کے اجیوال نے آروق لگایا کہ آج تک دلی کا بجٹ کبھی نہیں روکا گیا پہلی بار کینڈر نے پرمپرا کو توڑا ہے یہ اہنکار کو دکھایا گیا ہے سی ایم ارون کے اجیوال نے یہ بھی کہا کہ ہمیں لڑنا نہیں کام کرنا آتا ہے سب کچھ اوپر سے آدیش آیا ہے اس دیش میں سویدھان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے یہ جیوال نے کہا کہ سب ویدھان کے اندر بجٹ پر ال جی کو روکنے کا کوئی ادھیکار نہیں کہ اندر سرکار کو بجٹ پر آپتی کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں انہوں نے اوپر سے لے کر نیچے تک انفروں کی جماعت بیٹھا رکھی ہے یہ جیوال نے پی ایم سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے کیونکہ ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں لڑائی سے گھر اور راج دیش برباد ہو جاتے ہیں ڈلی کی شراب نیتی میں ڈلی کے پورو اپ مکھے منتری مانیش سی سودیا کی زمانت یاشکہ پر 24 مارچ کو پھر ہوگی سنوائی سی بی آئی کی گرفتاری کے ماملے میں ڈلی کی راؤ زیوینیو کورٹ میں سی سودیا کی زمانت یاشکہ پر منگلوار کو سنوائی ہوئی اب اگلی سنوائی 24 مارچ کو دو پہر دو بجے ہوگی کورٹ میں سنوائی کی دوران منیش سی سودیا کی وکیل دیال کرشنر نے کہا کہ موبائل فون سیز ہو چکا ہے ان فون سٹ کو لے کر ہم جواب دے چکے ہیں ہماری اپیل ہے کہ ہم زمانت پر رہائی کا آدیش دیا جائے انہوں نے سی بی آئی کی جانش پر بھی سوال اٹھائے وہیں سی بی آئی کی وکیل ڈی پی سنگھ نے کورٹ میں دلیل دیتے ہوئے کہا کہ منیش سی سودیا کے پاس 18 ونطرالے تھے ان کو ساری جانکاری تھی اسی کتھت گھوٹالے میں ایڈی والے کیس میں بھی منیش سی سودیا نے زمانت یا چکا داخل کیا اس پر راؤز ایونیو کوٹ نے نوٹس جاری کیا اب ایڈی والے معاملے میں سی سودیا کی زمانت یا چکا پر 25 مارچ کو سنوائی ہونا ہے کنر آکتر چیتن کمار آرسٹ ہوئے ہندو دھرم کو لے کر ویواردت ٹویٹ کی وجہ سے آرسٹ کیے گئے چیتن کمار کو بینگوئی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے بتا دے کہ اپنے ٹویٹ میں چیتن کمار نے ہندو دھرم کے استیتو کو جھوٹ بتانے کی بات کہی جمو کشمی کے ڈی جی پی دلباک سنگھ کا کہنا ہے کہ جمو کشمی پولیس عمرت پال سنگھ کے معاملے میں پنجاب کو اور پنجاب پولیس کو ہر ضروری مدد مہیا کر آ رہی ان کا کہنا ہے کہ اسلاحہ لائسنس کے معاملے تھے جس کے جان چل رہی ہے چھاتی سنگھ پورا نرسنگھار کی آج برسی پیڑتوں کو انصاف کا اب بھی انتظار نیائی کی کر رہے مانگ آننٹنا کے چھاتی سنگھ پورا میں 35 سکھوں کی کر دی گئی تھی ایک ساتھ ہتیا کشمیر کے حالات میں لگتا سدھار سنگر میں ایمیوزمنٹ پارک کی یوجنا سنگر میں دجنی لان کی طرح پارک بنانے کی بھی یوجنا تھیم پارک کے لیے وشو ستریے فرم سے لیا جائے گا مشفرہ جمہو کشمیر میں ویدیشی نیویش شروع ہو گیا ہے UAE کے ایمار گروپ نے FDI کے مادھیم سے جمہو اور کشمیر میں پرویش کیا ہے سنگر میں ایک میگا مال پر یوجنا کے لیے سمارو آئیوجن کیا گیا اس سمارو کے بعد جمہو کشمیر میں FDI کی پرکریہ بھی شروع کر دی گئی ہے کشمیر سنٹرک پارٹیوں کا جمہو پر فوکس انسی اور پی دی پی نے جمہو میں ڈالا دی رہا محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ جمہو میں کر رہے ہیں ریلیاں بانی حال میں دی اے پی اے کی ریلی پارٹی ادھاک شکولان دوی آزاد پارٹی کارکرتاؤں کو کریں گے سمبودھت ڈی پی اے پی پرمک غلام نبی آزاد نے کشمیر میں آدھنگوات کے خلاف لڑائی اور آدھنگھتاؤں کو روپنے کے لیے کہ انہیں سرکار کے تعریف کیونہوں نے کہا کہ آدھنگوات کے خلاف اس لڑائی میں کسی نے دوش و نقصان نہیں پہنچایا جانا چاہیے آزاد نے کہا کہ سرکار میں زمین واپس لینے اور پواپرٹی ٹیکس لگانے جیسے کچھ غلط فیصلے بھی لیے غلام نبی آزاد نے کہا کہ جمہو کشمیر میں آنکول پرستھتیوں کے باوجود جن پرتی ندھیوں کی گتی ویڈیو پر روک ہے انہوں نے کہا کہ سرکار کو جمہو کشمیر میں جل چناؤ کرانا چاہیے مہبوبہ مفتی کے ٹویٹ پر پرتکریہ دیتے ہوئے بی جی پی جمہو کشمیر کے عدیہ اکشہ روین رینا نے کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ ٹھیکیداروں کا سی آئی ڈی ویریفیکیشن غلط ہے انہوں نے میڈیا کو اپنے ستھاپنا دیوست سماروہ کے بارے میں بتایا جو اس مہینے کی تیز تاریخ کو پڑھ رہی ہے ادھنپور میں مہا ریلی کا آئیوجن کیا جائے گا جہاں راجی اور ویڈان سبا چناؤ جیسے ویبین و مدو پر سنیوکت پریاس کے آئیوجن کے لیے بیپکش کے نتاؤں کو آمن ترس کیا جائے گا جو مو کشمی پانتھوس پارٹی کے ورش چنیتا حشدیو سنگھ نے خود کو پی ایم مو کاریالی کا دیکاری بتا کٹھاگے کرنے کے ماملے کی گہن جاچ کی مانگ کی ہے انہوں نے اسے سرکشہ کی بڑی چوک بتایا جو مو کشمی پانتھوس پارٹی کے ورش چنیتا حشدیو سنگھ نے ادھنپور میں پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ پانتھوس پارٹی تیس مارچ کو اپنے ستھاپنا دیوست دھوم دام سے بنائیں گی اس سلسلے میں بڑی ریلی بھی آیو جیت ہوگی ادھنپور سنگھر بارمولا ریل لنک پریوجنا کے اوپر ہو رہا ٹرائل وشو کے سب سے اوچے ریل پول سہیت نزدیک والے ٹرک کے اوپر ٹرائل کا کام جاری بہت پیاس کے بعد اب سبھی چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے بعد دیش کے باقی حصوں کے ساتھ اس شیطر میں ریل سمپر کے ستھاپیت کرنے سے ایک شیطر میں پریچن اور انیوں دیوگوں کو بڑھاوہ دینی میں مدد ملے گی رامبن میں نیشنل ہائیوے کھولا گیا ہے دونوں طرف سے یعطایات شروع کر دی گئی ہے رامبن کے شیر بی بیچ شیطر میں سڑک پر فسلن کی وجہ سے جام لگا تھا جمو کشمیر میں سترہ ہزار پریوجنا ہوں گی پوری ویتیے ورش کے انت تک ہو سکتی ہے پوری دسمبر 2022 تک 199100 پروجیکٹ پورے پینڈرے گریہ منٹرالے کی ریپورٹ پہ یوٹی جمو کشمیر میں اس سال کے آخر تک 70,000 پروجیکٹ پورے کر لینے کا دعویٰ گریہ مامروں کی سنسدی استھائی سمیتی کو دی گئے جان کر پونچے دلے میں مغل روڈ پر تازہ بر باری سے کئی ستھانوں پر ہمسکھلن ہونے کا ویڈیو سامنے آیا ہے اس ہمیس خلن سے جن شیطروں میں پہلے برف ہٹانے کا کام پورا کر لیا گیا تھا وہاں سے دوبارہ برف ہٹانے کا ابھیان چلانا پڑے گا پونچ زلے میں پچھلے پاک چار دنوں سے نچلک شیطروں میں رک رک کر بارش ہو رہی ہے پیر پنچال کے پہاڑوں پر ہو رہی ہے برف باری سینہ کی جیک رائیفلز نے آج جمہو میں ایک دیوہ سینکوں کی ریلی کا ایو جن کیا ڈیو سی اتری کمان اپیندر دیویدی موکھیں اتھیتی تھے ڈلہ کرشی ویباہ کی کی طرف سے پونچ نگا اس ستھت اپنے موکھیا لے کے پریان گھر میں کرشی میرے کا یوجن کیا گیا جس میں زلے بھر سے ہزاروں کی سنکھیا میں کسانوں نے بھاگ لیا اس میلی میں کرشی سے سمبندیت ویباہ گو باغبانی مشلی پالن مرگل پالن بھیڑ پالن مدھومکھی پالن آدھی ویباہ گو کی طرف سے اپنے اپنی سٹالز لگائے گئے تھے ادھر میلے میں آئے کسانوں نے اس پرکار کا کرشی میرا عیوجت کی جانے کو لے کر ویباہ گو زلہ پرشانسن کا آبھار پرکت کیا شکتی کے بھرتی کے لیے دیوی مندروں میں تیاریاں کل سے شروع ہو رہا ہے نوراتر شرط دھالو کر رہے ہیں خریداری بازار میں دیکھی جا رہے ہیں رونکن جمہو کشمیر میں آتکواد کے سمرتھکوں پر لگاتار کاروائی کی جائے گی آل انڈیا پولیس چامپینشپ کے فائنل مانچ میں اپنے سمبودھن کے دوران جمہو کشمیر میں کھیل کے بنیادی دھاچے میں صدار کی تاریف کیونوں نے جمہو کشمیر میں آرتھک وکاس کے ایک نئے یوگی کی بھی بات کہی جمہو میں اپنی طرح کا پہلا ایک دیویسی ایک سپورٹ سمیلن آیوجید کیا گیا کارکرم کا ایوجن باغبانی ویبھاگ دورہ کیا گیا جس کا اوڈگارڈن اپر مکھ سچیو ایم ویتا ایوپ نے کیا ایل جی ماروز تینہ نے اس کے نگر میں سارا سمیلے کی سماپن سماروں میں شرکت کی سب سب ایل جی نے امید سے روزگار نامی میکزین کا ایموچن کیا ایل جی نے کارکرم کو سمبودھت کرتے ہو دیش کی ترقی میں محلاؤں کی یوگدان نے کیس طرح نہ کی آریسپورہ کی گاؤں اور میشیا میں سڑکھا نرمان کارے اور پل کا کارے پورا نہ ہونے سے گاؤں واسیوں کو کافی دقیقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لگ بگ ایک سال بیٹ جانے کے بعد بھی ویبھاگ اور ٹھیکے دار اس اور کوئی دھیان نہیں دے رہے ہیں بارشوں کے دنوں میں ان کا وہاں سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے انہوں نے ایل جی پرشاسن سے مانگ کی ہے کہ جل سے جل ویبھاگ کو ندیش دیے جائیں تاکہ اس کام کو پورا کیا جائے پنچ سے جمہو جانے بس اکھنور کے ٹانڈا گاؤں میں ایک گھر کی دیوار کے ساتھ ٹکرا گئی جس میں دس لوگ گمپی روپ سے گھائل ہوئے ستھانیوں لوگوں کی مدد سے لوگوں کو اکھنور کے اپ زلہ اسپتال میں بردی کرائی گیا ونپو میں سی آئی ایس ایف دوارہ رکتدان شیویر کا اوجن کیا گیا جس میں بیس کرمیوں نے رکتدان کیا جب مکشمی کی سیمہ ورطی زلے کو پورا آکے ایک صدور گاؤں کی آشاکاری کرتا بلکس آرہ نے برش دوہزار بارہ سے اب تک اکتس بار رکتدان کر کے لوگوں کیلئے ایک مثال قائم کی ہے بلکس کہتی ہیں کہ وہ رکتدان کے مہاتوں کو سمجھتی ہیں زلہ اسپتال گانڈربل و زلے کے ویبھن پرکھنڈوں میں ورلڈ اورل ہیلتھ دے منائے گیا سماروں کا آیوجین زلہ اسپتال میں چکتسہ ادھکشک دوارہ کیا گیا اور مکل چکتسہ ادھکاری گانڈربل دوارہ ادھاٹن کیا گیا گلماگ ورکنگ جورنلیسٹ اسوسییشن کے ادھیاکشپت کا چنا ہوا جس میں بھٹ مدصر نرورود ادھیاکشو چنے گیا لوگوں نے بھٹ مدصر کو بدھائی تھی بڑھگام میں ایک میڈیا ورکشاپ کو آیوجین کیا گیا ورلہ لاب نام سے آیوجین کا ورکشاپ میں زلے میں کارارت پرتکاروں نے پتھرکاروں نے بھاگ لیا ورکشاپ میں اپنے دیشک سوچنا ویبھاگ کشمیر کے علاوہ سوچنا ویبھاگ کے کئے ادھکاریوں نے بھاگ لیا پنچ کی جانوانے پہاڑی گوجری لکھک کوی ایو مدحاس کار کیڈی مینی سے نیوزیتین کی وشش باتچیت کیڈی مینی کی کاری کی پرشنسہ اوپر آجیپال منوسینہ نے بانی پورا میں پولس نے آتنگواد سے جوڑے ماملوں میں دو جگہوں پر آروپیو کی سمپتیوں کو نوٹیفائی کیا اور گنڈ پورا کے اجاز احمد کے گھر کو نوٹیفائی کیا گیا ہے وہی مقصود احمد ملک کے ریاشی مکان کو بھی نوٹیفائی کیا گیا ہے جمو کشمی یوٹی پرشانسنی ستھانیے تھکیداروں کو جاری کیے گئے لائسنسوں کے پونہ ویریفیکیشن کا آدھش شدیا جب مقشمی کی سی آئی ڈی بینکھے کدار سے پوچھتا جاری جس پر سیاست بھی ہو رہی ہے اگر کدار آدھنگواد میں سن لفٹ پایا جاتا ہے تو اس کا لائسنس رت کر دیا جائے گا کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ کے بعد ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترہ کا گانڈربل زلے میں آئیوجن کیا گیا یاترہ کا نیتو تر زلہ کانگریس ادھرکش ساحل فاروق نے کیا ان کے ساتھ اکھیل بھارتی کانگریس کمیٹی کے صدر صرفان نقشبندی بھی تھے ساحل فاروق نے کہا کہ کانگریس صحیح ایسی پارٹی جو ستہ میں آنے پر لوگوں کو مشکلی سے باہر نکالے گی جیکی انسی اڑی نے سوموار کو سبڈیویزن اڑی مکھیالے بونیار میں کارکرتہ سامیلن کا ایجن کیا آؤٹریچ کارکرم کا نیتو تر پارٹی کے زلہ دیکش بارم اللہ ڈاکٹر سجاد شفی نے کیا نوٹر سجاد شفی نے سرکار کی نیتیوں کی کڑی آلوچ نہ کی گھلگام کی شاہینہ اختر کو اس ٹیپل کرافٹ سریری میں یوٹی ستر کا حصد کلہ پرسکار ملا ہے ایل جی منو سنہا نے سرینگر میں آئے جیت ایک سماروں میں انہیں سمانت کیا شاہینہ وطمان میں مکھی شلپور سرکشک کے روپ میں کام کر رہی ہیں ایل جی منو سنہا نے حال ہی میں کشمیر میں ایک آنو بھوی فنکار غلام محمد بیگ کے بارے میں ٹویٹ کیا اس فنکار نے اپنا پورا جیون پشمینہ شاہل پر کشیدہ کاری میں بتایا ہے غلام محمد بیگ کے پچھلے چالے سورشوں کے کام نے ان کی انگلیوں پر لگتار سوئی چوبنی کے نشانت ہو دیئے جمو کشمیر ناشنلیشٹ پیپلز فرنٹ نے پلواما میں نشاہ ویرودھی ریلی کا آیوجن کیا ریلی کا آیوجن جے کے این پی ایف پرمکھ سنجی کمان کی ادھیاکشتہ میں کیا گیا ریلی میں بڑی سنگیہ میں پارٹی کارکرتاؤں نے بھاگ لیا اس افسر پر سماج سیویوں کے علاوہ دھر مگروہوں سے آگ رہ کیا گیا کہ وہ دھارمک سباہوں اور مسجدوں میں لوگوں اور یواؤں کو جاگ رکھ کریں ڈرگ کنٹرول دیپارٹمنٹ اینڈ کسٹرم سبا فارمسیسٹ آسوسییشن کلگان نے ٹاؤن ہال میں ایک جاگ رکھتا کیام کا آیوجن کیا اس ساکھے علاوہ نشاہ مکت بھارت ابھیان کے تہت ریلی بھی نکالی گئی اس موقع پر نشے کے بارے میں جانکاری دی گئی وقتاؤں نے یواؤں میں نشیلے پدارتھوں کی سیون کو روکنے کے لیے پہل کرنے پر زور دیا پہلا بشو سیب سمیلن اس سال جون میں سینگر میں پھلت پادک اور ڈیلی آسوسیشن فروٹ ملی سوپر اور پورے اسثیت ایک کا انجیو کی سہیوگ سے آیوجود کیا جارہا فیاض احمد ملک نے کہا کہ سمیلن کا ادیش پچھلے ساتھ ورشوں کے دوران ویبھرنے کاروڑوں سے بھاری نقصان جھیل رکھ چکی گھاتی میں پھلت دیوگ کو بڑھاوا دینا ہے بسند کے آگمن کا جرشت مناتے ہوئے کشمیر پاریٹن ویباد نے زلہ پرشاسن ورگام کی سہیوگ سے ناغام ورگام میں بسند میلا کارکرم کا آجن کیا یہ کارکرم کھولی فضہ میں آجن کیا کرگل میں تین مہینے کا کاوشل وکاس کارکرم سمپن ہوا کارکرم کے انتر میں کیندرے کھیل منترالے نہرو یوہ کیندر کرگل نے سنگ رونگ بارسون ایک سمارو کا آجن کیا اس پرکرچر دیش گرامیر یوہون نے بنیادی بیو سائق کاشل کو بڑھانا اور ان کے جیون سرمی سدھاہو کرنا تھا جمہو یونیورسٹی دوارہ آیوجیت کلا مہسو کا سماپا اندگر درپن لوگ میلے کے ساتھ ہوا دس دیوشیے کلا یوتصوں میں ویبھن کلا روپوں کا آرشانہوں اور کھیل کا آجن کیا گیا رامکون مندر میں آیوجیت دو دیوشیے میلے میں منحر سورنکورٹ منڈی پنچ راجوری اور جمہو کے کچھ حصوں کے سائقڑو شردھالوں نے بھاگ لیا اس احتیاسک پروکو سچاری روپ سے سمپن کرانے کے لیے زلہ وانومندل ستر کے پشاسنے پرختہ انتظام کیے تھے آرسپورا کے دھابراہار چھتر میں دس سال سے بند پانی کی تنکی لوگوں کے لیے چنتہ کا سبب بنی ہوئے یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ چالیس سال پرانے سپانے کی تنکی کو دس سال سے آسرکشت گھوشت کر دیا گیا اور کسی کے ساتھ اپریے گھٹنا بھی ہو سکتی سرکار کے سو دن پورے ہونے پاس سکھو نے پریس کانفرنس کی کہا سو دن میں ویوستہ پریوطن کے لیے کئی کام کیے سی ام نے کہا دلی کے ہمانچال بھون اور سدن میں اب یودھائی کو رام لوگوں کے لیے رہنے اور کھانے کا ایک ریٹ ہوگا یہ ویوستہ پریوطن کا پہلا کام تھا سی ام سکھو نے کہا کہ ہماری سکیم بیزڈ بجٹ پیش کیا ہم نے سال بھر میں اس کا اثر دکھے گا سی ام سکھو نے اعلان کیا کہ دس دن میں شروع ہوگی ایچ پی ایس ایسی کی پینننگ پریقشان دو ہزار پدوں کے لیے بھرتی پرکریہ بھی ہوگی شروع محلاؤں کو پندہ سو روپے کی پنشن پر بولے سی ام سکھو چال سال میں چرد برد طریقے سے سبھی پاتھر محلاؤں کو دیں گے پنشن سی ام سکھو نکاح کی کانگریس کی گارنٹیا کل نائے نہیں ہیں سبھی پوری کریں گی سرکار اس بار کے وجہت میں پانچ گارنٹیو پر فوکس سرکار کے سو دن پورے ہونے پر بولے سی ام سکھو چال سال میں راجی کی عرض ویوستہ کو پٹھے پر لانے اور دس سال میں ہمارچل کو سب سے سمرد راج برانے کے پلان پر کام کر رہے ہیں سرکار گرین ہائیڈوزن کو لے کر اس کے استعمال والا لیڈنگ سٹیٹ ہمارچل بنے گا ایک بڑی کمپنی سے ہوگا قرار اس سال پانسو میگا وٹ چا سوارے ارجیا کی اتپارن کا لکش سکھو سرکار نے رکھا ہے سی ام سکھو نیکار پریٹن سرکار کی پہلی پراتھمکتہ ہوگی ہائیڈو پاور ایڈوکیشن ہیلتھ فروٹ پروسسنگ بھی بڑی پراتھمکتہوں میں شامل سکھو سرکار پر سو دن کی کام پر نیتا پرتبکش جہرام ٹھاکور کا بیان سو دن میں سرکار نے سنسخانوں کو بند کرنے کا کام کیا سکھو سرکار کے بجٹ پر بھی جہرام ٹھاکور نے سوال اٹھائے کا کیجول طریقے سے بجٹ بنایا گیا بجٹ صرف کلپنا کی اڑان ویدان سو آدھیکش کلدیپ سنگھ پتھانیا ان بچوں سے ملے جو آج سرن کی کاروہی دیکھنے پہنچے تھے ویدان سو آدھیکش کو یہاں پر گارڈ آف آنر بھی دیا گیا ہیوانزل کے کئی حصتوں میں چوتھے دن بھی موسم خراب رہا پہاڑوں پر برباری سے شیط لہر کی چپیٹ میں کئی زلے تاپمان میں گرا بچائی لاہول گھاٹی میں بیتے دنوں سے برباری ہو رہے شیط لہر سے ٹھٹوڑ رہے ہیں لوگ سولن میں دو دن سے لگتار بارش کی بات کساند باغبانوں نے رہت کی سانس لی ایک طرح جہاں بارش کی وجہ سے تاپمان میں گراوٹ آئی ویں دوسری اور فصلوں کے لیے یہ بارش کافی لاپدار سابط ہوئی چیتر نورات کولی کا بلاس پر میں سجا ماں نینہ دیوی کے دربار نوراتر پر دور دور سے پوجا کرنے آتے ہیں یہاں شرط دھال چیتر نورات کو لے کر جمہو سے چمبہ پہنچی دھولرو کی مندلی گیت گا کر لوگوں کو بتاتے ہیں نورات کا مہتو شملا میں ایک نشیڑی یوک نے اپنے ہی پتا کی ہتیا کر ڈالی پولیس نے بیٹے کو گرہ ستار کر لیا ہے انہ کے نگڑا میں ایک گھر سے لاکھوں روپے کے گہنے اور کیش شوری کر لیے گے چوروں کا پتہ لگانے میں جوٹی ہے پولیس امیرپور میں محلہ کھیل کو پرتی یوگیتہ کا شبارم بہوا پچیس مارک تک چلے گی پرتی یوگیتہ بیہار میں انٹو سائنس آرٹس کومس کا ریزلٹ جاری لڑکیوں نیماری بازی خگڑیا کی آیوشی نندن بنی سائنس ٹاپر پولییاں کی محید سا آرٹس ٹاپر اور سومیا اور رجنیش پاٹھک بنی کومس ٹاپر جیریو کی نئی راشتری کمیتی کی گھوشنا بائیس مہا سچی ساپ سچیو کی نام کی گھوشنا سنجے جھاں کو پھر بنا گیا پاتی کے جنرل سیکریٹ بے موسم بارش اور اولا بریشتی کی کارر تباہ ہوئے کسانوں کو راہت بیہار سرکار پسلوں کی نوخصان کا دے گی محوظہ مدوبنی میں سورڑ کاروباری کے گھر پنرہ لاکھ سے ادھک کی لوٹ چالیس سرکھی سنکھیاں میں بدماشوں نے دیا واردات کو انجام راچی کی پراشین تپون مندر کا سنورے گا رنگ روپ مکھیونتری ہیمن سورین کیا سوندر یہ کارر کا شرانیاز چودہ کروڑ روپے کی آئے گی لاغت ڈاکٹروں کی ویروت کی بیش سلن میں پاریت ہوا رائیٹ ٹو ہیلتھ ویدھیک اور چکیتسہ منتری پر سادھی میلنا بولے سرکار کو درانے کی کوشش نہ کرے ڈاکٹرز آٹی ایج بل پر آمنی ساندھے سرکار ڈاکٹر جایپور میں لگتا دوسرے دن ڈاکٹرز اور پولیس میں ہوئی جھڑا پردشن کاریوں پر ہوا وارٹر کینن کا استوال ڈلی میں راجستان بی جے پی سانسدو کی باتھاک پردیش پربھارے آرون سنگھ اور پردیش آدھیکش ستیش پونیا رہیں گے موجود ویدان سبح اور لوگ سبح چناؤں کو لے کر بنے گی روپ ریکھا سیباجی پارک ہتیا کانوے کوٹ نے سنایا سرزا کا اعلان مہیلہ کوچ سمیت چار لوگوں کو مانا دوشی پتنی اور پریمی کو سنائی آجیون کار آواز کی سرزا سچے دوس کی دلیری ادھرپور میں تلوار کی ساتھ گھر میں گھوسے حملہ آور کو دو وفاداروں نے کھڑیڑا سی سی ٹی وی میں قید ہوئی پوری گھٹنا ایم پی میں تین نئی تحصیل شیوراج کیابرنٹ کا فیصلہ 184 نئے سواست سنسطھا کینڈر کی منظوری دمو کندلپور بدکپور پاویتر شیطر گھوششت سی ایم شیوراج نے اولا وریشٹ سے برباد فصلوں کا جائزہ لیا ایک ہیکٹر میں 50% سے زیادہ نقصان 32,000 راہت راشی کا اعلان قرض وصولی کی تاریخ بڑھانے کی بھی گوشنا پی ایم موڈی کو بھی دی حالات کی جانکاری 36 گھر ویدھان سبھا میں اچھا بے موسم بارش سے فصلوں کے نقصان کم ادنا پورو منتری آجر چندرہ کر سرکار پر حملہ کہا سرکاری نیتیوں کے آگے بے بس ہیں کسان درمانترول پر 36 گھر بی جی پی پردیش ادیوکش کا راجی سرکار پر بڑا آروپ کہا سرکار کی سنرکشن میں کھولے آن چل رہا ہے درمانترول کا کھیل درم پریورتن کروانے والے اب ہو گئے ہیں ہنسک ایم پی 36 گھر رکھی تیم نشہروں کی نگر نگم کا بجٹ ہوا پیش کیلاز سسارنگ کے نام پر بھوپال ایشباغ سٹیڈیم اکیس سو اٹھائیس کروڑ روپے سے زبرے گا گوالیر رائیپور کی بکار سپرک خرچ ہوں گے چھ سو سات کروڑ ایم پی وندھان سبا کی کاروہی انشت کال کے لیے سگت چھ دن پہلے ہوا بجٹ سطر کا سماپن سپیکر کے خلاف کانگرس کا وشواس پرستاؤ بھی خارج پانڈیت دیرین شاسری کی بیان کا کرداش ویجی برگی نے کیا سمرتن کا بھارت کو ہندو راشتر بنانے کے لیے ہی پاکستان کو کیا گیا تھا الگ بھاجن کے بعد سے ہندو راشتر ہی ہے بھارت دیرائی میں انڈور سٹیڈیم آکھی دیوار ڈھلنے سے سب انجینئر پر گری گا جلا پروہی کی برتنے پر ہوئی کاروائی نگم آیوکت نے کیا نیلمبت انڈکا پور میں برگھا پینچن کی سوچی میں بزرگ کو کیا گیا مرت گھوشت زد جندرشن کارکرم میں زندہ ہونے کا سبوت دینے پہنچا چار سال سے نہیں مل رہا پینچن دفتروں کی چکر کارنے پر تھا مجبور ایلاش ویجے ورگیے کا کملناتھ دیگو جے سنگھ پر حملہ بولے انتیم دور میں ستر سال پار کر چکے دونوں نتاؤں کی راجنیتی سنیاز پر نہیں لیں گے فیصلہ تو جنرطہ دلا دے گی سنیاز بانگرس کا وچن پتر آئے گا تو ہیڑا پھرے ری تو کہلائے گا گریہ منتری ناروتم مشرا کا کملناتھ کے پانسو روپے میں سلنڈر دینے کے وعدے پر قرارہ حملہ بولے ابھی دے رہے ہیں سلنڈر پھر کریں گے سلنڈر ہنڈوا میں پلتی یاتریوں سے بھری پک اپ پانچ لوگوں کی حضرت گمبیر بھوتری امام وسیعہ پر درشن کے لیے جا رہے تھے انکار ریشور پاکستان کے ایکس پی ایم عمران خان اپنے آواز زمان پارک میں آپریشن کے خلاف دایا توہین عدالت کے درخواست میں لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے عمران خان نے عدالت کو بتایا کہ جگہ جگہ رکاوٹیں ڈالی گئیں آج چھپ کر عدالت آیا دوران سمات عمران خان نے روز ٹرم پر آ کر بتایا کہ آج میں چھپ کر عدالت پہنچا ہوں اس گاڑی میں آیا ہوں جس کی کوئی کسی کو اطلاع نہیں آج بغیر کسی کافی لے کے آیا ہوں جگہ جگہ رکاوٹیں لگا کر مجھے رکا گیا تاکہ کورٹ نہ پہنچ پہنچ سکوں عمران خان نے عدالت کو بتایا کہ میری بیوی گھر پر تھی گھر کے شیشے توڑے گئے اسلام آباد میں تھا تو پولیس نے میرے پیچھے گھر میں کاروائی کی عمران خان نے کہا میری اہلیہ گھر پر اکیلی تھی شیشے توٹنے پر اس نے چیخے ماری عمران خان نے یہ بھی کہا کہ گھر میں پولیس کاروائی کی ویڈیو موجود ہے جسیس تارک سلیم شیخ نے کہا کہ میڈیا پر بیٹھ کر جو عدلیہ کا مزاق بنا رہے ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کروں گا اگر تمام فرقین نے عدلیہ کی عزت نہ کی تو پھر توہین عدالت کی کاروائی کروں گا عدالت نے سرکاری وکیل کو زمہ پارک آپریشن سے مطالق ہدایت لے کر پیش ہونے کی ہدایت کر دی پھر آلسی کے ساتھ اس بولٹن میں اتنا ہی دیجئے جازت دیکھتے رہے ہیں نیوز اٹین جے کے لیچ نمسکار